اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل مینا کا کچن امید کرتی ہوں آپ سب حیلی اسی ہوں گے آپ کی دعاوں سے میں بھی بھیلکل ٹھوئی کیوں آج میں اپنی کچن میں آپ جو ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے چکن مسالہ کڑی بہت ہی لا جواب ٹیسٹ ہوتا ہے تو دیکھئے میں اس میں کن کن چیزوں کو استعمال کرتی ہوں اور یہ کیسے بنتی ہے تو چلیے ریسپی کی طرف چلتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں اور یہاں ہم نے ڈیڑھ کیلو کے قریب بوچ لیا ہے اس میں ہم نے تھائی اور لیک دونوں لیا ہے تو چلیے جی ہاں ہم نے سب سے پہلے دو ٹیبل فون ہم نے لیسن اترک کا پیش دیا ہے ون ٹیبل فون ہم نے نمک لیا ہے ون ٹیبل فون بیسی ملال ملچ ون ٹیبل فون حلدی ون ٹیبل فون حلدی اور یہ جی یہاں ہم نے دو بڑے سائز کے پیاظ دیا تھے اور اسے ہم نے اس طرح فرائی کر لیا ہے اور ہاف کے جی ہم نے یہاں پر دہی لیا ہے تو چلیے جی یہاں ہم سب سے پہلے ہم سب سے پہلے اس چھکن کو مرینٹ کر لیں گے تو سب سے پہلے ہم اس میں دہی یہاں ہم نے ہاف کے جی دہی لی تھی دہی ڈالنے کے بعد اس پہ ہم ڈالیں پیاس پہلے جی پھینٹ لیں پھینٹ لیں اور اس کے بعد باری ہے نمک کی اور وقت ہاں بچ اور اس کے پیسٹ پہنچ کریں اس کے ایسے زماز سے آپ جائے گے اور آیاں جائیں گے اور آران میں جائیں گے پیسی ہوئی لال بچ سچے میں مکس کریں گے چلے میں اچھے سے مکس کریں گے تاکہ ہمارا جو مسالے وغیرہ ہیں مکس کے چکنم بدلے اور اسے ہم نے مرینیڈ کر کے تقریباً 2 سے 3 کھنٹے کے لیے رکھ دیں گے چاکہ ہمارا مسالہ اچھے سے چکن کندر ہے پھرک ہو سکے چلی دیکھیں ہم نے چکن کو مرینیڈ کر دیا ہے اسے ہم 2 سے 3 کھنٹے کے لیے رکھ دیں گے سیرم سے پکائیں گے یہاں پر ہم نے 1 ٹیبل سپون ہم نے ساکو تھانیا لیا تھا اور 1 ٹیبل سپون ہم نے زیرا لیا تھا اسے ہم نے تبیل پھول لیا ہے اب اسے ہم اس کا پاوڑر بنا لیں گے چلی اب اسے ہم جار میں ڈال دیں گے اور اسے ہم پاوڑر بنا لیں گے اور یہ ہم نے لیے ہیں 3 سے 4 ٹکورٹ آرچینی کے اور 5 سے 6 عدد لونگ ہیں اور 6 سے 8 دانے کالی مرچ کے ہیں اسے ہم پیس لیں گے یہ بھی ڈال دیں گے چلی ہم پیس لیں گے چلی ہم پیس لیں گے چلی ہم نے یہ دیکھئے مسالے پیس لیں گے ہم نے اس کے اندر ہم پیس لیں گے یہاں ہم نے دوست پیاس لیا ہے میڈیم سائز کے اور اسے اس طرح سے چوب کر چارچسوں میں اسے بھی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کا ہم بیسٹا بنا لیں گے اور یہاں ہم نے دیکھ کا پانی لے اس کے اندر جتنا آپ کو ضرورتوں سے سافر ڈال لیں تو چلی جی دیکھئے ہمارا یہ پیس سا بن کر دیار ہو چکیا ہے اس طرح کا ہمیں چاہیئے یہ دیکھئے یہاں ہم نے بنا لیا ہے اس کا پیسٹ اب اسے نکال لیتے ہیں تو جی ہم نے یہاں پر ڈیڑھ کپ کے قریب ہم نے آئل لیا ہے اسے ہم نے گرم کر لیا ہے اب اس میں ہم جو ہم نے یہ پیسٹ پنا کے رکھا ہوا تھا یہ ہم ڈال دیں گے اچھے سے مصاب کر لیں گے سا رہاں اچھے سے مصاب کر لیں گے اور اسے ہم چار سے پانچ منٹ تک فرائی کریں گے جلیے مساءلہ ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے 2 ڈیبل سپون کے قریب اس میں ڈالیں گے قریب ہم اس میں کٹی ہوئی لال مل شامل کر دیں گے دیکھئے ہم نے 2 ڈیبل سپون کریں اس سے پہلے ایک چمچ ہم نے چکن مرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا ایسے ہمیں 3-4 منٹ سے گھونے لیں گے پھر ہم اس میں تھوڑا سا مسالہ اس کا تھوڑا جائے گا تو ہم اس میں ہم چکن ایڈ کر دیں گے ہم نے مرینیٹ کر کے رکھا ہوا ہے ہمارا مسالہ اچھے سے گھون چکا ہے ہم نے تقریباً 5 سے 6 منٹ تک اسے گھونا ہے میڈیوم فلیم پر اب اسے ہم چکن ایڈ کر دیتے ہیں یہ جو ہم نے چکن مرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا تقریباً ہمیں اسے مرینیٹ کیے ابھی دو گھنٹے ہو چکے ہیں اب اسے ہم اس کے اندر ڈال دیں گے مسالے کے اندر سارا اور اچھے سے ہم باؤل ساف کر لیں گے جو اس پر مسالہ لگا ہوا ہے تو چلی جی ہم نے چکن ڈالنے کے بعد ہم اسے ہم اچھے سے مکس کر لیتے ہیں تو اس سے پہلے میں چکن سٹو اور چکن کورما کی ریسپی میں ایس پر شیئر کر چکی ہوں آپ لوگ کے ساتھ تو اگر آپ لوگ نے میری ویڈیو نہیں دیکھی تو میں اس کا لنک آئی بٹن میں دے دوں گی تو آپ چیک کر لیجئے کیا تو دیکھیں ہم نے مکس کر لیا اچھے سے تو جی دیکھیں چکن کو اچھے سے ہم نے مکس کر لیا ہے اسے مکس کرنے کے بعد ہم اسے کور کر دیں گے اور کور کرنے کے بعد ہم اسے تقریباً پندرہ منٹ تک پکائیں گے لو فلیم پر اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں اور آپ سے ملتے ہیں ہم پندرہ منٹ کے بعد تو جی پندرہ منٹ ہو چکے ہیں ہمارا چکن آل موسٹ گل چکا ہے اور یہ دیکھئے پانی ہے اس میں تھوڑا سا بھی تو ہمیں مطلب اس کا پانی بھی تھوڑا سا اور ڈرائے کریں گے باقی آپ اپنی مرد سے جتنا چاہیں اس کی گریوی جاست سکتے ہیں مطلب آپ کو جتنی پسند ہو کچھ لوگ زیادہ مطلب سوکا سالن پسند کرتے ہیں کچھ تھوڑا سا گریوی والا پسند کرتے ہیں ہمیں اسے 6 سے 7 منٹ تک ہم اسے تیز آنچ پر پکائیں گے تاکہ اس کا تھوڑا سا پانی ڈرائے ہو جائے تو جی دیکھئے سات سے 8 منٹ ہم نے اس کو مزید پکایا تھا تو ہم نے کور کر کے رکھا ہوا تھا تو یہ دیکھئے ہمارا سالن پک چکا ہے اچھے سے بہت ہی مزے کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا ہم نے بنایا ہے چکن مسالہ کڑی تو آپ نے میری ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے فیڈبیک دے کے ضرور بتانا ہے کس طرح کی پانی اب اس پہ ہم دھنیا ڈال دیں گے اور تھوڑا سا ہم اس میں اب یہ گرم مسالہ ہم چھڑک دیں گے ہاف ٹیسپون کے قریب ہم نے اس میں گرم مسالہ شامل کیا ہے تو جی دیکھئے ہمارا سالن ریڈی ہے تو ابھی آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کارلی سبسکرائب کر دیں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو ملاقات ہوگی سب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی